اسلام علیکم ڈیئر ویورز اور عزیز طبعہ کرام عموماً ہر گھر میں کسی فیملی کے کسی نے کسی ممبر کو مطلی کی الٹی کی شکایت ہوتی ہے خصوص ان بچوں کو یہ مسئلہ اکثر در پیش آتا ہے اس کے لیے ایک بڑا لا جواب نسخہ ہے اور گھر کی یعنی کہ وہ بنا ہوا آپ کے باس ہونا چاہیے اس میں صرف اتنا کرنا ہے کہ کالی مرچیں لے لینی ہے ثابت اور ان کو کسی شیشے کے برتن میں ڈال کے کسی پیالی یا پلیٹ میں ڈال کے تو اس میں اتنا گندک کا تضاب ڈال دیا کہ وہ کالی مرچیں اس میں ڈوب جائیں ایک ہفتہ تک کالی مرچیں اس تضاب میں ڈوبی جائیں اور اس کے بعد آپ نے اوپر سے تضاب اتار دینا ہے اور ان مرچوں کو نکال کے خوشک کر لیں خوشک کر کے وہ ثابت دانے جو اسی طرح ان کو پیسنا بھی نہیں ہیں وہ ثابت کالی مرچیں ہی آپ نے خوشک کر کے آپ کے پاس سمار کے رکھ لیں لیجئے آپ کی الٹی اور مطلی کی دوائی تیار ہے تو جب بھی کسی کو اس قسم کی شکایت ہو یا وہ لوگ جن سفر میں الٹی کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اپنی پاکٹ میں بھی دو چار دانے کالی مرچوں کے رکھ لیں جو یہ تضاب والی ہم نے تیار کر کے رکھی ہیں تو وہ ایک کالی مرچ بس موں میں ڈال کے اس کو پانی سے نکل لیں تو انشاءاللہ الٹی مطلی ملکل نہیں ہوگی اگر تھوڑی سی ضرورت محسوس دوبارہ ہو تو پھر دوسرے دن ایک خوراک اور لینی ہے یعنی اس سے پہلے لینی نہیں ہے تو یہ ان کے اس کا بڑا بہتری انتقاکار ہے یہ نسخہ جناب بڑا پرانا نسخہ ہے اس کی تصدیق حکیم ظلفکار علی صدیقی صاحب صاحب کا ممبر نیشنل کانسل فاتب یہ انہوں نے کی ہے جو الالکانہ سے تلق رکھتے ہیں اور حکیم محمد حسین طیب المعروف برس بھائی انہوں نے بھی اسی تصدیق کی ہے یہ نسخہ تصدیق شدہ ہے یہ کالی مرچیں تضاب والی بنا کے اپنے پاس رکھیں اپنے گھر میں رکھیں مطب میں رکھیں انشاءاللہ آپ کو اس مسئلے کے لیے کسی اور دوائی کی یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی صورت بیشنی آئے گی